پیارے بچوں چلو اب ہم بندرگاہ پر چلتے ہیں بندرگاہ کا ارث ہوتا ہے جہازوں کے رکھنے کی جگہ یہ ایک جل مارگ ہے بندرگاہ سمدر کے کنارے بنائی جاتی ہیں جہاں ایک ساتھ کئی جہاز کھڑے رہتے ہیں اس چطر میں بھی ہمیں کئی چھوٹے بڑے جہاز دکھائی دے رہے ہیں سمدر کے کنارے جو چٹان نظر آ رہی ہے اس کے بازوں میں پرکاش استھم دکھائی دیتا ہے پرکاش استھم کو دیپ استھم بھی کہتے ہیں یہ پرکاش استھم سمدر تٹ پر اور سمدر میں جہاں چٹانے ہوتی ہیں وہاں لگایا جاتا ہے رات کے سمیں پرکاش استھم سے تیز روشنی نکلتی ہے پرکاش استھم جہازوں کو رات کے سمیں راستہ دکھاتا ہے اور سمدر میں جہاں چٹانے ہیں جہازوں کو ٹکرانے سے روکتا ہے یہ پرکاش استھم کا کام ہے سمدر میں تین بڑے جہاز ہیں جن میں کچھ یاتری جہاز ہیں جن کا اپیوگ لوگوں کو ایک استھان سے دوسرے استھان لانے اور لے جانے کے لیے کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ مالوہ حق جہاز بھی ہیں جن کا اپیوگ سامان کو لانے لے جانے کے لیے ہوتا ہے سمدر میں پال والی ناؤں پیر اور پتوار سے چلائے جانے والی ناؤں بھی ہیں سمدر میں ناؤں تک پہنچنے کے لیے راستہ بنایا گیا ہے جس سے یاتری ناؤں تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کچھ لوگ اور بچے ناؤں کا آنند لے رہے ہیں کچھ پکشی مچھلیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح بندرگاہ کا نظارہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسا اب ہم بھی ناؤں میں بیٹھ کر سیر پر کہیں جانے والے ہیں بندرگاہ پر سوچھتا سمبندی دو سوچنا پھلک دکھائی دیتے ہیں پہلا ہے سوچھ بھارت سوست بھارت دوسرا ہے پانی میں کچھرا نہ ڈالیں سارواجنک اسطلوں پر ہمیں سوچھتا کا دھیان رکھنا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے تو پیارے بچوں یہ تھا بندرگاہ کا ورنن موسیقی